بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ماں بننے کے لیے جلد حاملہ ہونے کا طریقہ مقصود دن اور وقت بے الاد افراد کے لیے کام کی بات چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین یہ اعمل اور وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بانیوں کے لیے ہے جن کے اولاد نہیں ہوئی بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد رہنہ سے سرفراد نہیں فرمایا ان کی جولیاں ابھی تک خالی ہیں ان کے لیے بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے جتنا ہو سکے آپ اس ماہ سے فیدہ اٹھائیے یہ بہت ہی مبارک ماہ ہے جماعتی حسانی کی بہت ہی فضیلت بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ برفور فیدہ اٹھائیے عمل یہ ایک دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول و آخر سات مرتبہ دروشریف اور درمیان میں سات مرتبہ یہ آیت جو آج بتائی گئی ہے یہ پڑھیں پرگننسی یعنی حمر یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو واشرت کرنی چاہئے تاہیے ایک مت کی مہنی ختون کے انڈا کے ملابسے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر یہ خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جن سے ایک بار بیضہ بنتا ہے اور خارج ہوتا ہے مد کا مادہ بنوہ یعنی سپرم ختون کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہتا ہے جبکہ ختون کے انڈا کی عمر عام طور پر چار گھنڈے سے بارہ گھنڈے تو ہوتی ہے جتی تحقیق کے مطابق اگر ختون کا انڈا اور مد کی منی چار سے چھے گھنڈے تک ساتھ رہیں تو ہمیں یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہائیتی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے لیکن اگر مادہ بنوہ یعنی مد کے سپرم کے جرسومہ اور ختون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پرگننسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں امید لگنے یا پرگننسی کے لیے مباشرک کرنے کے مفید دن اگر ایک ختون کے عیام اٹھائیس دن کا مکمل دائرہ ہو تو گیارویں دن سے لے کر چودمیں دن کے عیام میں بیضہ ختون کے جسم سے خارج ہوگا لیکن سو فیضہ دروس بتانا ممکن نہیں اس لئے ڈاکٹرز عام طور پر میاں بی بی کے لیے ختون کے عیام ختم ہونے کے بعد ساتھویں دن سے لے کر بیسویں دن تاک اس حصے میں مباشرک کرنے کو امید لگنے یعنی پرگننسی ہونے کو مفید سمجھتے ہیں ان دنوں مباشر تجویز کرتے ہیں حواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں عیام کو تو جاننے کے بعد وجہنا خوشک ہو جاتی ہے اور اس میں سروائکل فلوٹڈ بلکل نہیں ہوتا پھر کچھ دنوں بعد بجائنا میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوٹ یعنی گم کی طرح کا چپنے والا مواد یا سیال مادہ ظاہر ہوتا ہے پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نامدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے ان دنوں میں مباشرک پرگننسی کے لیے مفید ہوتی ہے پھر اس کے بعد وجہنا میں یہ سروائکل فلوٹ مرگی کے کچھے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور فسلنے والی سی ہو جاتی ہے یہ دن پھرگننسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں انتہائی مفید بیدہ کی مدد پوری ہو جانے کے بعد وجائنا ایک بار پھر سے خوشک ہو جاتی ہے یاری اس میں سروائکل فلوٹ یا سیال مادہ نہیں رہتا یہ فلوٹ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگولی کو جائنا کے نچلے حصے میں اندر کار کے باہر نکال کار فلوٹ چیک کر سکتی ہیں اس کی رنگت اور مایت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیدہ کا اخراج نزدیک ہے یا بھی لیٹ تحتیم میڈیکل سائنس کے مطابق بارڈی ٹیمپریچر سے بیدہ کے اخراج کا دن جانچنے کا طریقہ جس دن خواتین کا بیدہ یوں ہی خارج ہوتا ہے اس کی جسم کا درجہ رات بڑھ جاتا ہے اور امید لگنے یا پرگننسی ہونے کا وقت گزننے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے ختون ایک ہی تھرمامیٹر کا استعمال کرے جو اس کے بیٹ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو ختون کو کسی طرح اس کے لئے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہی ہلنا جولنا پڑے اور نہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جولنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطروبہ انتیجت کا پتہ نہیں چلے گا اور لازمی ہے یہ کلم اور کاغذ پر رزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے تھرمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارا والا مگر پورے ماہ میں ایک ہی تھرمامیٹر ہو مختلف تھرمامیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے درجہ حرارت مابنے کا طریقہ یہ ہے صبح کے وقت رزانہ ایک ہی وقت میں بستر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے ختون اپنا درجہ حرارت چیک کریں اور اسے روز لکھتی جائے یوں ایام کے بعد سے ایام کے ہانے تک لکھتی جائے اور اس چارڈ میں جس دن جسم کا درجہ حرارت اشاریہ دو درجے یا اس سے زیادہ بڑا ہو تو اس دن مباشر کرنے ارگننسی کا امکان زیادہ ہوتا ہے یوں لگا تھا تین ماہ کرنے سے ایک خاتون کو ارگننسی کے لیے اپنے بیدے کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ طریقہ کا نحض مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں ارگننسی کے لیے مباشر مفید جانی آتی ہے اولیوشن پریڈیکٹر کٹ جن خوادین کے ایام ریگلر نہیں یعنی ان کے دن مقرر نہیں ان کے لیے یورپ امریکہ میں عام طور پر اولیوشن پریڈیکٹر کٹ نامی میڈیکل سٹورز پر دستیاب ہیں یہ ایک سٹک ہے یعنی ٹیسٹ ہے جو خوادین ایام کے ختم ہونے کے بعد جارویں دین سے گھر پر کر سکتی ہیں اگر وہ پارٹرٹ ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگرے چوبیس سے چھتیز گھنٹے تک ان کے بیضہ کے اخراج ہونے کا امکان ہے بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے پندرہ میلین ہی کیوں نہ ہو اس طرح مباشر کرنے سے ہم مر ٹھہر جائے گا جن گروہ میں بچوں گرہ ان کے نہ ہو وہ گرانا خوشحال نہیں ہو سکتا ہائے روز لائجرہ گڑے فساد برپا ہوتے ہیں پندرہ میلین بس فرمین تو حمل ٹھہر سکتا ہے آپ پریشان نہ ہو جس کو کوئی بھی توک ہو تو اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے پندرہ میلین سے لے کر پچاس میلین تاکہ لوگ پریشان نہ ہو آپ صاحب اولاد بن سکتے ہیں مایوس نہ ہو مایوسی بنا ہے یہ والا مباشر کا طریقہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمل ٹھہر جائے گا جی ناظرین کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لیے میرے اس چینل خرکا ڈاکٹر کو